سلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹیل وید ایزل فاطمہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آج ہم انبوکسنگ کرنے لگے ہیں ایزل فاطمہ کی چیزوں کی جو کہ آئی ہیں اس کے نانوں کے گھر سے نانوں کے گھر سے ہر ایک کو اپنا بچپن یاد آجاتا ہے ہر ایک کو نانوں کا گھر بہت پیارا ہوتا ہے وہاں جا کے کزن مل جل کر رہتے ہیں کھیلتے ہیں لڑتے ہیں اور بہت ہی زیادہ انجوائیمنٹ کرتے ہیں کہ اید بچوں کی ہوتی ہے اسی طرح چودہ اگست بھی اب بچوں کی ہی ہو کے رہ گئی ہے کیونکہ بڑوں کو تو اب اس میں چودہ اگست کو سیلیبریٹ کرنے میں کوئی دچسپی نہیں رہی ہر کوئی ملک سے جانا چاہتا ہے ملک کے حالات ہی ایسے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کو حفظ و امان میں رکھے اور ایسے حکمرانوں سے بچائے جو اپنے مفاد کے لئے ملک کے لئے سوچیں تاکہ جو ہے وہ اچھے ہمارے ملک کے حالات ہو جائیں تو باتیں تو ہوتی جائیں گی باتیں تو زیادہ ہی لمبی ہو جائیں گے اگر ملکی حالات پر بات کریں تو ایزل کی چیزوں میں آئی ہیں ایزل کا کرتہ ہے بینگلز ہیں اور بریسلٹ ہے اور بھی بہت سی چیزیں جو بچوں کو اچھی رکھتے ہیں بچے پہنتے ہیں تو ایس یو جول آپ کو اس پکچر میں باجہ بھی نظر آ رہا ہوں گا جو کہ آپ کو ہر گلی میں اپنی گلی میں سنائی دے رہا ہوگا اور بہت زیادہ اس کا شور ہے جو آج کل بچے اس کو لے کے بجا رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کس نے ایجاد کیا ہے یہ باجہ جو کہ ہمارے کانوں میں درد کر رہا ہے تو یہ ہیں پیاری سی چیزیں جو کہ بہت پیاری رکھتی ہیں بچوں بھی ہی ساری چیزیں اچھی رکھتی ہیں آپ کو ایڈوانس چودہ آگست مبارک ہو تو اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے آمین سمامی